اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم کرنے والے ہیں ایک پین کا ریویو دوستو آپ کہیں گے یہ پین کا ریویو کیوں کر رہے ہیں یہاں پین کا ریویو یہ ٹیکنلوجی چینل پر کیا ہوگا دوستو اس پین کے اندر بہت سی خاص بات ہیں اس پین کے اندر آپ کو کیمرہ ملتا ہے اس پین کے اندر آپ کو مایروفون ملتا ہے یہ پین کے اندر آپ کو بیٹری ملتی ہے یہ پین ایسا پین ہے یہ خود لکھتا ہے انہیں یہ خود تو نہیں لکھتا ہے لیکن اس کے اندر آپ کو ایسے فیچرز ملتے ہیں جو آپ کو مجبور کر دیتے ہیں کہ اس پین کو بائے کریں تو چلی چلتے ہیں دوستو ویڈیو کی طرف اور اس کے انبوکسنگ کرتے ہیں اور ہم ریویو کرتے ہیں کہ کیا وہ فیچر اس کے اندر ہے بھی جو اس کے ڈبے کو پر لکھے ہوئے یا نہیں تو پہلے چلتے ہیں انبوکسنگ کی طرف میں اس کا ڈبا اوپن کرتا ہوں ویسے کوئی ڈبا کوئی خاص نہیں ہوگا اس کے اندر کونسا کوئی مطلب کہ ایک کلیشن کو اپن نکلے گی لیکن پھر بھی انبوکسنگ کر لیتے ہیں اس کے بعد میں چھوٹا ساپ کو ریویو پروائیٹ کر دوں گا تو اگر آپ اس پین کو بائے کرنا چاہتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپن پروائیٹ کیا گیا ہے وہاں جاگے پاکستان میں سب سے سستہ آپ اس پین کو بائے کر سکتے ہیں دوستو چلی چلتے ہیں اس کے انبوکسنگ کر لیتے ہیں یہاں سامنے کی طرف آپ کو لکھا ملتا ہے بزنس پورٹیبل ریکوڈر سکس اور اس کے اندر سوپر مینی ڈی وی لکھا ہوا ہے مطلب کہ اس کی پورٹ ہوگی اور یہاں آپ کو سامنے کی طرف موڈل نمبر ملتا ہے اور بیک کی طرف آپ کو کچھ اور ڈیٹیلز ہی گئی ہیں لیکن ہم ڈیٹیل نہیں پڑیں گے ہم اندر چاہیں گے اس کے ڈبا یہاں میگنٹ لگا ہوا ہے ڈبے کے اندر اس طرح کھ ہے اور یہ پلسٹکس ہوا ہے گئی تو یہاں آپ کو ملتی ہے اس کی کی بل جو کہ ہے یہ پورٹ والی جو آپ کو پرانے دور میں ایم پی ٹری کے ساتھ پورٹ ملتی تھی تو وہیی آپ کو یہاں ملتی ہے اور یہاں آپ اس کے ساتھ چارجنگ کر پائیں گے اور آپ اسے پی سی کے ساتھ بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ تو اگر آپ اس کا کوئی بھی ڈاٹا کرنا چاہتے ہیں پی سی سے تو آپ آسانی کے ساتھ لیپٹ尾 پی سی کے ساتھ کنیکٹ کر کے اپنا جو تصویر meza으로 کر سکتے ہیں ان دوستو ان کی جو یوزر مینور ہے یہ پڑھنی بہت ضروری ہے کیونکہ یہاں آپ کو پڑھ کے ہی اندازہ ہوگا اس کو اچھی طرح استعمال کیسے کیا جاتا ہے تو ڈیبے کے اندر کچھ بھی نہیں ہے ڈیبہ خالی ہے ہم پین کی طرف جاتے ہیں اور پین کو دیکھ لیتے ہیں تو پین کو شوپر میں سے نکال لیتے ہیں یہاں اس کی پیکنگ بھی کافی اچھی کی گئی ہے تو یہاں آپ دیکھتے ہیں یہ ہے پین جو کہ کافی اچھی لوک آپ کو پروائیڈ کرتا ہے اور یہ ایک پین ہی لگتا ہے یہ کوئی کیمرہ نہیں لگتا ہے یہ کوئی آئیہ سائی کا کوئی ہتھیار نہیں لگتا ہے لیکن دوستو یہاں آپ کو اوپر کی طرف ایک بٹن دیا گیا جسے سارے کنٹرولز ہوں گے اور فرنٹ کی طرف آپ کو جو ہے یہاں چھوٹا سا ایک کیمرہ ملتا ہے جو کہ اگر آپ دھیان سے بھی دیکھیں گے آپ کو پھر بھی نظر نہیں آئے گا اور فرنٹ کی طرف اگر آپ اس کو پینسل کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو اس کو یہاں سے اس طرح پکڑ کے گمائیں گے اور یہ فرنٹ کی طرف سے پینسل بائر آ جائے گی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو یہاں سے اگر گمائیں گے تو یہ اوپن ہو جائے گا اور یہاں آپ کو یہ پورٹ بھی دیکھنے کو ملتی ہے اور ساتھ میں ایس ڈی کارڈ کا اپشن دیکھنے کو ملتا ہے ایک بات میں آپ کو کلیر کرتا چلوں اس کے اندر آپ کو ایس ڈی کارڈ تو اپشن تو ملتا ہے لیکن ایس ڈی کارڈ ساتھ نہیں آتا ہے تو آپ کو اپنا خرید کیس کے اندر لگانا پڑے گا دوستو مجھے تو یہ ڈیوائز کافی اچھی لگی ہے کیونکہ اس کے اندر کوئی سپیشل فیچرز بھی ہیں اور دوستو میں نے جیسے آپ کو بتایا اگر آپ اس کو گھماتے ہیں تو یہاں سے اس کا وسیقہ بھی نکلاتا ہے اور اس سے لکھ بھی سکتے ہیں بقیدہ اور اس کے اندر سیاہی بھی ہے یہ لکھ بھی سکتی ہے اور اس کے بعد میں دوستو یہ جو اوپر والا آپ کا کیپ ہے اس کے اوپر ایک چھوٹا سا بٹن ملتا ہے جس کو اب اگر آپ پریس کرتے ہیں تو یہ اگر دبا کے رکھتے ہیں یہ چل جاتا ہے اس کے بعد میں اگر آپ اس کو یہ دیکھیں یہ لائٹ بلنک ہو رہی ہے دبا کے رکھیں گے لونگ پریس کریں گے تو یہ چل جائے گا اس کے بعد میں ایک سنگل پریس کرنے پر یہ فوٹو کھینچے گا اور دو سیکنڈ دبائیں گے تو یہ ویڈیو بنانا سٹارٹ کر دے گا دوستو جو ویڈیو ہے جو کوالیٹی ہے ویڈیو کوالیٹی وہ بھی آپ کو ٹیسٹ آؤٹ کروا دیتا ہوں یہ جو اس ٹائم آپ ویڈیو کا رزل دیکھ رہے ہیں اور مائکرو فون کا رزل دیکھ رہے ہیں یہ ہے پین کیمرے کا آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ رزلٹ کیسا ہے میں آپ کو تھوڑا سا گھما کے دکھا دیتا ہوں اور دوستو یہ کافی اچھا رزلٹ نہیں ہے لیکن دوستو اگر آپ کوئی بھی چیز فائی کیم سے ریکوڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کیلئے کافی اچھا رزلٹ ہے اور مائکرو فون حیرانگی کی بات ہے اس کا مائکرو فون کافی پاورفول ہے اور کافی اچھی ڈیسنٹ جو ہے آواز ریکوڈ کرتا ہے ایسی کوئی نوائز بغیرہ کا اس کے اندر وہ نہیں ہے کہ نوائز بہت آ رہی ہے تو مائکرو فون کافی اچھی ڈیسنٹ کوالیٹی کا ہے کیمرے کا آپ سوڑا سا کہہ سکتے ہیں کہ انڈور کے اندر آپ کو کافی لو رزلٹ پروائیڈ کرے گا اور آپ بات کریں آؤٹڈور کی تو آپ بھی کافی اچھے رزلٹ آپ کو پروائیڈ کر دیتا ہے دوستو اب چلتے ہیں اس کے ریویو کی طرف دوستو یہاں جو ہے مجھے ایک بات اس کی بہت اچھی لگی ہے اس کا جو مائکرو فون ہے کافی اچھی کوالیٹی کا ہے اور دوستو یہ لگتا ہی نہیں ہے کہ ایک سپائی کیم ہے دوستو اس کا جو یہ سراخ ہے یہ ہول ہے کیمرے کا یہ نظر ہی نہیں آتا ہے اتنا چھوٹا ہول بنایا گیا ہے اور بیک کی طرف جو LED انٹیگیٹرز ہیں وہ بھی بڑے چھوٹے چھوٹے ہیں وہ نظر نہیں آتے اگر چل بھی رہے ہوں تو خاصا اس کے پر دیان نہیں جاتا اور جو بٹن ہے وہ بھی اس طرح کا بنایا گیا ہے کہ آپ کو بالکل یہ بولپین کی طرح لگے اور یہاں سے گھوم کے یہ بولپین باہر آجاتی ہے اور دوستو اسی بیٹری ٹائمنگ ہے زیادہ سے زیادہ پندرہ سے بیس منٹ تک یہ میرے ساتھ بیٹری ٹائمنگ میں نے اس کی چیک کی ہے پندرہ سے بیس منٹ چلتا ہے اور دوستو زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ چل جاتا ہے اگر آپ لگا تار اس کے اندر ویڈیو ریکارڈنگ کرتے ہیں اور دوستو جو اس کے پکچر کوالٹی کا ریزلٹ ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے مطلب کہ اگر آپ سٹیل رہتے ہیں جیب کے اندر لگا ہے آپ ہل نہیں رہے ہیں تو پھر اچھی پکچر آ جائے گی اگر آپ ہل جل رہے ہیں تو وہ اچھی پکچر نہیں آئے گی اور اس کا جو کیمرہ ہے فرنٹ سائٹ کے اوپر ہے مطلب کہ اگر آپ جیب کے اندر ڈالتے ہیں تو اس کا کیمرہ بزاری باد ہے بائری رہے گا اور آپ آسانی کے ساتھ اس کو ہون کر کے تک سکتے ہیں سٹینڈ بائی پہ آپ جب بھی پکچر کھینجنا چاہتے ہیں یہاں ہاتھ لگائیں اور پکچر کھینجی کہ جب ہی ویڈیو بنانا چاہتے ہیں لونگ پریس کریں یہ ویڈیو بن گئی تو کافی اچھا ہے ایک ہینڈی آپ کو جو ہے سپائی کیم ملتا ہے تو اگر آپ اس پین کو بائی کرنا چاہتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن پروائیڈ کیا گیا ہے وہاں جا کے پاکستان میں سب سے سستہ آپ اس پین کو بائی کر سکتے ہیں دوستو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو کافی اچھی لگی ہوگی دوستو آج کی ویڈیو بھی سے پتنا ہی پھر پاس امید ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ